ہائے گائر ویلکم دو پاکستانی فیملی انٹرٹیمنٹ تو کیسے آپ میرا نام خرم میں مجھا تو یارم ماتا کالی اپنے روح میں آئی ہی اور بائی صاحب آج جگہ وناش کری بگوان شیب جی کی بھی بات انہوں نے نہیں مانی کیونکہ جب بیٹی کی جان خطرے میں ہو تو ماں خود ہی آتی بات کیا یہ تو ہے لیکن بگوان شیب جی کی بات بھی اب نہیں ہیں انہوں نے مانی ہاں باگے دیکھتے ہوتا ہے کیا تو سٹارٹ ہو 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 کیا آپ کو یا ہے تو مرد کا کارن میں سمجھتا ہوں بار راتی دھائری رکھو سبا رکھو ہاں ہاں دیکھو باراتی تمہاری پتری سراشت ہے ہاں 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 کنٹو راکشسوں کے آکرمن کے کارن وہ اتنے طبائی بھی تھے لیکن ان کو سزا دینا ضروری ہے ہاں اس سمائے اسے اپنی ماء کی آبشتہ ہاں یہ بھی بات ہے ان کو سزا دینا ہے اسے آندہ وہ نہ کرنا کیلانا کرنا کیونکہ وہ ہر بار کرتے ہیں اوہ اوہ ادھر سے پرمان گلے جی رہو کیا دے 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 سارے سارے ہیں اور دے دنے ہیں ہاں وہی کیا ماتا پراتی جیسے ہیں ہاں 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 یہ ماں کو کیا ہو گیا وہ ایسے روپ میں کیوں مجھے لگتا ہے بگوان بانی جلی ہاں 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 لیکن ماتا نہیں سکتے تو مہا ویناش تشتر ہے اور یادی مہا دیو ماتا کو روکتے ہیں تو مہا دیو اور ماتا کا مہا ید ہوگا یادی مہا ید یعنی اب بھائی مہا ید یعنی کہ پچھلی بار بھی دونوں ہی ستھیوں میں پریڈاام پرلائکاری ہی ہوگا برغوان شیر جی نے قلموں میں لے وہ میری بات آوشی سرے اس روپ میں وہ کسی کیوں بھی نہیں سنتی دیوی بھاغتی کو اپنے کالی روپ میں کچھ بھی سمارند نہیں یہ بات کو چکھ یاد نہیں رہتا وہ برغوان شیر جی جس طریقے سے روکتے ہیں روکتے ہیں وہ تو مہا دیو کو بھی نہیں پہچان پا رہے ہیں انہیں اپنے سوٹ کو بھی ملتا ہے اس میں بہترین لکھیں یہ کیا ہے ایسا وہ ہمارند ہے یہ کچھ اس کے لئے وہ ہمارند کا سنگہار کرنا ہے اس کی کوئی ہمارگ وہ ہمارے والا ہے وہ کھتہ ہے اور اس کی کنی ہے اوشمہ 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 مار سکتی ہیں ان کے سامنے کوئی شراب راب نہیں ہے یہ یاد کریں وہ تو ہے اشوک سندری جی بھی ڈر رہی ہے یہ روپ دیکھ کے سلیہ بکرنا سے پریپور نہ دیکھا اتنے وہ ماسون اور انہیں اس یوگر روپ میں وہ کیسے سویکار کریں آہ تمہارے پتر گانیش کو کتنا اچھا لگتا ہے تمہارا شنکار کرنا آہ اس روپ کتنی پیڑا ہو رہی ہوگی اسے تمہارا یہ روپ دیکھا یہ روپ ان کا پرچاند ہے نا مطلب مہا بیناش آہ تمہیں اپنے پتر کے ہتھ کے لئے شانت ہونا آنا مظلہ پگوان شید جین کو ہر چیز سمجھا کے روپ دیکھا ہے سنسار کے ہتھ کے لئے تمہیں شانت ہونا ہی ہوگا سنسار کا ہتھ سنسار کا ہتھ ماتا بوئی ہے سنسار کے ہتھ کے لئے بارم بار اسی کی ممتہ بلی چڑھتی آئی ہے آہ 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 ہی distance ماتا ماتا میں ملتا ہے پاروٹی کو واقعی ہر بار ماں کوئی قربانی کیوں دینا پڑتی ہے اس سمیں رتی کو شاد کیوں نہیں کیا گیا کیوں نہیں روکا گیا اس اس شاد دینے سے رب کی جائری جو ہیتا ہیت کا پرشن کیوں نہیں اٹھا دو اس سمیں سنسار کے ہیت کے لیے اسے کارتکے سے دور ہونا پڑا پھر اشوک سندری سے ہر بار قربانی مارنے کے لیے اور گھنیش کا شیش کٹ دیا گیا وہ بھی سنسار کے ہیت کے لیے یہ سارے چیزیں سنسار کے ہیت کے لیے کتنی بار اس سنسار کے ہیت کے لیے اس کا اپنا سنسار جڑتا رہا واقعی اور وہ سہتی رہی بہت سا ہاتھ ہے یہ کالی مارتا ہے اس بار پرشن اس کی سنتان کی سرکشہ کا ہے ہو 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 اس بار کالی ماتا نہیں رکھیں گی اس بار وہ اپنی ممکہ کی بلی نہیں چاہنے دے گی نہیں بہت سنسار نہیں بہت سنسار نہیں آہت ہونے دے گی اپنے آپ کو ماتا جی مارنے گو مارنے کے لیے ہو 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 ماتا جی اس بار کو نہیں رکھوں ہی اس بار کو نہیں رکھیں نہ 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 انہوں نے دیا اس بار کو نہیں رکھیں ہو 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 وہ آپ انہیں نہیں کرتے ہیں ہاں پتھان شہی جی بھی روک نہیں پائے یہ سنگا ہے اس بار کو ہاں پتھان ہے کہ یہ جس طرح برمہ چاہیں بھولا ہے موسیقی کیا ہوا کیا ہوا دیکھا میٹو بندے بندے یہ ماتا جی آرائن، یہ ماتا جی آرائن ایسا یہاں اس کیا کہ پھر اپنی آرائن یہاں اس کیا کہ پھر اپنی آرائن ایسا کہ پھر اپنی آرائن اور دیکھو یہ اشار کھنڈری جی بھی جات رہے ہیں آتا تمہیں یہ روح دیکھ سکتا ہے مطلب سینیو ہی نہیں رکھی کہ ہاں پتہ رہے ہیں ان کے بچے پھنگا لے دے گا اس بار تو کالی ماتا روک ہی نہیں رہی بھائی پیشری بار بھگوان شیر جی کو نیچے لیٹنا پڑا تھا لیکن تاب روکی تھی لیکن آپ تو بھائی کوئی چانس ہی نہیں ہے انہوں نے ہر چیز کا دیا اشوک سندری جی کا بھی بولا بھگوان گنج جی کہ آپ کا ہر سنگار سے وہ کتنے خوش ہوتے ہیں اور یہ روک دیکھ کر وہ تو کالی ماتا جی نے سب بتایا کہ ہر بار ماہ کوئی قربانی دینا پڑتی اس کو پروتی کو کہ بھائی مطلب کہ اس کا کوک سے بیٹا ہی نہیں ہو اس کو روکا نہیں گیا اور کہتا ہے کہ کتکے جی کو ٹریننے کے لیے دور بیجا گیا اس وقت ماہ نے قربانی دیئے نا اشوک سندری جی دور چلی جائے گئی وہ بھی سنسار کے حیث کے لیے بھگوان گنیشہ جی کبھی سارا وہ شیش کٹا گیا سنسار کے حیث کے لیے مطلب ہر دفعہ ماہ مطلب ہر دفعہ کالی ماتا جی نے بات میں تو برکل پرفیٹ کی ہے کہ ہر بار ماہ کوئی قربانی کیوں دینا پڑتی سنسار کے حیث کے لیے لیکن یار اس در سے شراب ہے اس کو اشوک سندری جی کی طرف سے اس کو مارے گا لیکن ماتا جی نے بولا نہیں کالی ماتا جی کا یہ روپ ہے وہ اس ٹائم کسی کی بھی نہیں سنتی حالانکہ جو وہ اپنے روپ میں ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے کہ بات دیکھ دیکھ بندہ کو خوشی ہوتی ہے ان کے سامنے کوئی شراب نہیں مار سکتے ہیں تو بھگوان شیر جی نے تب ہی تو ان کو روکا کہ وہ شوک سندری جی نے ان کو دیا اس کے بریادہ کولنگن آپ کر رہے ہیں لیکن نا بھائی نا کہتے ہیں ایسو کو سزا ملنی ہی چاہیے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ایسو کو سزا ملے یہ کیونکہ ہر بار غلطی کرتے ہیں اوپر برامہ دیو جی نے بھی بولا کہ اس بار تو بھگوان شیر جی بھی نہیں روک پا ہے بھائی دیکھنا کس طرح بھائی وہ نکل گئی آگے بھائی انہوں نے اس دفعہ کہا کہ ہر بار سنسار کے عدد کے لئے ماں کوئی کیوں قربانی دینا بھائی میں مار ہوں یہ لیکن آپ آگے دیکھتے آگے ہوتا ہے ہوتا ہے کیا تو بھائی